اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ کو خیر جیسے ہوں گے اور آج آپ کا بھائی آیا گھومنے لیک سائیڈ شاپنگ مال میں آیا ہے آیا ہوں گھومنے اور کچھ چیزیں لینی تھی گھر کے لیے تو وہ لینے لیں گے اور پھر یہ دیکھ لو یار یہ وارٹر بنچیز ہیں اور اس کے لیے بوم بیٹل بار ہے ہمارے لیے تو نہیں اچھی اور یہ لیکسائیڈ چوپنگ سینٹر باقی چھوڑا ویو چیک کرو بہت پیارا ویو ہے یار اور یہ ساتھ نیچے ایم ایم اینڈ ایس فوڈ آل ہے یہاں سے کچھ بھی نہیں ملتا یہ اس رفیز ہے تو یار آئی ایم پرائنگ میں بیسٹ کہ ڈیلی ولوگز منا ہوں لیکن اتنا ٹائم نہیں ملتا کیکہ ابھی نیوں نہیں ہوں تو ٹائم مینیج کرنا تھا اور سمجھکی لائے لیکن ایم ٹرائنگ می بیسٹ تو ڈیلی ولوگ میں آئے لیکن یہ سکرین لگی ہوئی ہے اور یہ مال 3 سوری بیلڈنگ بہت پیارا مال ہے وہ سامنے پرائن مارک ہے اور در بھی میزر کافی ساری شاپس لیکن کافی ایکس پینسیوز ہیں سٹیڈنگ کے لیے نی اچھی یہ نا ہماری سیتھ راہوں۔ یہ میسےomatic سے صاحب کر سکتی نیا سٹس فوڈ آ Angel referenced مجھک تو بz رجال کرسکتی ہیے ہاملگ پر جانتے ہیں یہ جو ڈیلی ڈیلی ڈیلککک شاپس ہیں یہ دونو ادھر جو ہے نا لیڈیز لوگ اپنا ہے ٹھئی کرواتی ہیں اور یہ لیڈیز لوگوں کا سیکشن آگیا نہیں لیڈیز کا نہیں بچوں کا اس کے بعد لیڈیز لوگوں کے بعد جو ہے نا اے سوری بچے لوگوں کے بعد جو ہے وہ سیکشن آتا ہے لیڈیز لوگوں کا لوگ کھڑے رہے ہیں اور یہ ساری ان کی ویڈیٹ ہے اب بھی یہاں سے اوپر جائیں گے اور پھر میں انسکتا تو یار آپ کے بہینیں یہ ہے جہاں یہ سٹوری باکس ہے چار والا وہ لیا ساتھ پرائیم مارک سے ایک بیگ لیا دوٹ لیا ملکوں سے ایک دو چیزیں لیتی باقی آپ کو کوئی ڈرنک شنگ چاہیے تو سو بچ یار شاپنگ وغیرہ کار لی سارا کچھ گم پھل بھی لیا گرنے لگا تھا تو یہ بڑھ نکلے ہیں تو ساتھ ہی لیمبرگینی اس طرح کی بھی گاریاں آپ کو مل جاتی ہیں ایدن انگلینڈ میں یا اس طرح کے بائیک جو کہ بائیک والوں کو پسند ہیں ملک جو جن کو بائیک چلانا پسند ہیں ہیر تو یار شاپنگ وغیرہ کار لی تھی ساری اور جو ہے نا وہ وین میں رکھ دی تھی وین میں رکھ کے پھر واپس آیا تھا اور واپس آ کے پھر تو اسا مال وغیرہ گم ہے اور اب بھی واپسی پہ کیونکہ ساڑھے چار ہو گئے ہیں لیکن یہ بہت پیاری ہے مستانگ بلیک کلر یہ پوش بھی کھڑی ہوئی ہے لوگ گاری ہے اور یہ اپنا ڈالا یار وہ ایک چھوٹا سا چھوٹی سی ڈیلیوری دینی تھی تو پھر اسی پہ میں نے بولا کہ جلتے ہیں گاری ہی گانے دیتے ہیں دوسری نہیں تو پھر میں نے ان کو یہ بولا تھا کہ دوسری گاری گار جائیں جے ٹائم لگے گا تو دوسری گاری نہیں نکالتے اور اسے گاری میں لگے چلے چلتے ہیں کہ ایک دو چیزیں ہی لینے تھی اور ویسے تھوڑا سا مال دینے تھا تو بس پھر میں لیکن یار محسن بہت اچھا ہوا ہے صبح صبح اتنی تیز دوب تھی یہ سارا مال ہے اندر سارا گھون چکے تو یار صبح بات کر رہا تھا صبح صبح اتنی تیز دوب تھی جس کا انداش شمار نہ جائے لیکن اتھر زگر میں بھی ہوئی تھی لیکن اب بھی موسم بہت اچھا ہوا ہے اور جو ہے نا موسم انجوائی کرنے بہت ہوا ہے تو یار آپ بات کر لیتے ہیں اس ویڈیو کے اصلی مقصد کے پہ جو جس مقصد کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب نیو سٹوڈنٹ آتا ہے from the back countries like پاکستان انڈیا بنگلہ دیش تو وہ جو ہے کیا نام نا اس کا آپ کے جو بھی جوب وغیرہ کرتے ہیں اکثر ان کے ساتھ یہ سکم ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کو کام پسند اپ وہ کرنا ہے در کام کی کوئی کم ہی نہیں ہوتی سیکنڈ ہی یہ کرنا ہے کہ جو بھی جس بھی شاپ پہ آپ کو کام کے لیے like خائر کر رہے ہیں آپ ان کے پاس ایک یا دو دن جا کے چیک کرو کہ کام آپ کو سوٹ کر رہا ہے یا نہیں دین آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک نا کونٹریکٹ سائن کروانا سائن کرنا چاہیے آپ کے اور جو آپ کو نا لائک برک دے رہا ہے کہ وہ آپ کو ٹریننگ کے اتنے پیسے دیں گے اور وہ دونوں سائن کریں گے کونٹریکٹ سائن کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں ویک دو ویک کام کروا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جو چھوٹی کرو ان کو پیسے بھی نہیں دیتے مطلب کام لے لیتے ہیں اور پیسے بالکل نہیں تو یار اس چیز کو زیادہ زیادہ وائیڈ کرنا ہے کہ ایسے آپ کے ساتھ سکم نہ ہو جائے کیونکہ اس طرح آپ کے دو ویک دو سے تین ویک بھی ضائع ہوں گے آپ کو پیمنٹ بھی نہیں ملے گی تو کافی زیادہ نہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں تو ٹرائی یہ کرنا ہے کہ جو ہے نا پہلے کونٹریکٹ سائن کرو لو یا پہلے ورک دیکھ لو کون سا کرنا ہے زیادہ تر سٹوڈنٹس سیکیورٹی کا بیج بنوا لے تھے ہیں اس میں ساڑھے پون سو سے ہاں ساڑھے پون سو پون لگ جاتے ہیں سٹوڈنٹس اکثر آپ کے بھائی نے بھی بنوایا ہوگا ہے بنوایا نہیں مطلب دیئے ہوئے ہیں ٹیسٹ وغیرہ دیئے ہوئے ہیں ابھی وہ ریزلٹ آئے گا تو پھر کارڈ لائسنس کے لئے اپلائے کروں گا تو اس چیز کا آپ نے حاصل حیال رکھنا ہے کہ جس کے پاس بھی آپ کام کریں گے اس سے جو ہے نا وہ لائک کونٹریکٹ سائن لازمی کروانا ہے اور کام کا لازمی دیان رکھنا ہے کہ وہ آپ کو بے لازمی کریں اور جو لائک جو ٹریننگ کی فیز ہے اور جو اس کے بعد کی فیز ہے وہ دونوں لازمی اور اس چیز کا حاصل ہے ہاں تو یار بس یہی تھا کہ ورک کا لوگوں لائک دیان سے اور جو بھی آئے تو بس سٹارٹنگ میں یہی ٹرائے کرنی ہے کہ جو آپ کو کام ملتے ہیں وہ آپ کھاڑ لیں ایک ویگ کریں دو ویگ کریں ایک ویگ تو نہیں کوئی رکھے گا دو ویگ کریں دین ویگ کریں جتنا ٹائم ملتے ہیں کریں کیونکہ سٹارٹنگ میں کوئی بھی ورٹ ملے آپ اس کو چھوڑے نہ ٹھیک ہے اور جب آپ کام کر رہے ہو ساتھ دوسری جو آپ بھی دیکھ لیں کہ جب آپ اگر آپ کو بیٹر اپرچونٹی لگتی ہے اور اچھی ویج ملتی ہے تو آپ اس طرف موگ ہو جائیں لیکن جو فرسٹلی آپ کے ساتھ جو کام کوئی بھی مل جاتا ہے اس کو کبھی چھوڑیے گا نہیں پرسنل ایکسپریرینس ہے لہذا اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس پہ قائم رہنا ہے اور نیو ورٹ دیکھتے رہنا ہے اور جو بیٹر اپرچونٹی ملتی ہے تو پھر اس کو اویل کرنا ہے لیکن جب تک بیٹر اپرچونٹی نہیں ملتی اس کام کو کبھی نہ چھوڑیے گا ہر آج کا ٹاپک یہی تھا اور ڈیلی بلوگز بھی انشاءاللہ انہا سٹارٹ ہو جائیں گے بس فرسی جنورسٹی کانٹینی ہو جائے اور تھوڑ سے ایک دو مسئلے چال رہے ہیں وہ ہو جائیں کمپلیٹ ملت حال ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ ڈیلی بلوگز بھی ہے ابھی تک یہی پہ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک اور ویڈیو کو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا this is محمد عوید سائنگ آف اللہ حافظ